جیسے نباز شریف صاحب رسوہ ہو رہے ہیں آج ہوں کیا ضرورت تھی سازش کرنے کی بیٹھے بٹھائے چاہتا کام چلدا تھا اول جی پاناما کا مسئلہ گلے پڑ گیا تھا وہ تو اس ویسے پڑا تھا گلے کہ ممتاز قادی کو پانسی پہ چڑھایا تھا اور ہم نے کہاں تھا ممتاز قادی کے چنازے میں میں نے تخلیر کرتے ہوئے اران کیا تھا نباز شریف تم نے اللہ کی اکل داد لے پیارے حضور کے چہی سے ممتاز قادی کو تم نے پانسی پہ چڑھایا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچو گے تو اور نہیں بچا پاناما کی چکر میں آ گیا لوگ حیران ہیں خود کہہ رہا ہے خود حیران ہیں کہ بیٹے سے میں نے پیسے نہیں لیا اس پر مجھے پسا دیا آج بھی چیز رہا تھا کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا سمجھ میں آنے کی والی بات کیا ہے دس مردوات مجھے سمجھا جو گئے ہیں یہ جی آئی کی نے سزا نہیں کی ہے یہ کوئٹ آکے کسی کوٹ کی سزا نہیں کی ہے یہ سمجھ میں آگے کسی کوٹ نے سزا نہیں کی ہے یہ سپریم کوئٹ ہائی کوٹ نے سزا دی نہیں دیئے یہ تو رب کی عدالت سے تجھے سزا ملی ہے یہ تو مصطفیٰ کی عدالت سے سزا ملی ہے اس لیے کہ نبی کے غلام کو تُو نے چھیڑا تھا میرے مصطفیٰ کے چہیدے پیارے لڑھے کنت آتانی کو تُو نے پانسی پہ چڑھایا تھا اس وقت سے میرا نبی نرآہ جب انسان کو دنیا کی حیث ہو جاتی ہے نا پھر اللہ اللہ کی رسول کو بھول جاتا ہے پھر اللہ کی عذاب بھی یاد نہیں رہتا جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں نماز شریف کا پہلے سنت میں بھی جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں انہوں نے بھی میں نے کہا تھا کہ تم نماز شریف کا ساتھ دوگے اللہ کا غذا بھی اس پر پرس رہا ہے تو ساتھ دے گا وہ بھی اللہ کے خطب میں آئے گا اور دیکھ لیں آپ جو جو ساتھ دے رہے ہیں وہ سب پریشان ہیں تب اللہ کی پکڑ میں آ رہا ہے تب اللہ کی پکڑ میں آ رہا ہے لیکن انہاں عقل نہیں ہیں لوگ کو ہوش نہیں ہیں کہ نبی کی عزت اور نبی کی عزمت اللہ نے قرآن میں حکم دیا یہ کائنات میں سب سے زیادہ جو اللہ کو پیاری ذات ہے وہ اپنے محبوب کی ذات ہے محمد مصطفیٰ کی ذات کی آئے وہ سب کچھ برداز کر لیتا ہے گوارہ کر لیتا ہے لیکن اس کی محبوب کی ذات پر کوئی حملہ کرے کو گوارہ نہیں کرتا اسی پکڑتا ہے حتیٰ کہ اللہ کو نماننے والے نیچری سکلن لوگ ان کو بھی اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں پوچھ لوں گا ان سے قیامت کے لئے پکڑوں گا ان کو لیکن نبی کو جو عزمت مصطفیٰ کے خلاف کوئی سادش کرتا ہے ابھی سادش کی تھی پکڑنے میں آ گئے تھا